ہاں جی لیکن وہ کہتی ہے وہ جی واضح ہے ہائیجینی کے لیے ڈرڈی نہیں نہیں دوستو ماں تحریفہ کر رہی ہے اور عورتوں کا جیلس ہے نا نہیں لیکن ماں سے ماں کو اتنا گندہ کہتا ہے انسان یار جس کے قدموں میں جنت ہے ڈاکر صاحب اس کو کہہ رہی ہے کہ وہ گندی تھی ماں کو آقا سپائی صاحب اس نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ اس نے ماں سے زنا کیا پھر بیٹی سے زنا کیا تو اس نے کہا اسریلی ان ہائیجینی ہاں یہ شاید یہ مطلب ہو دیکھیں باپ یہ ہے کہ بیٹی جانتے ہوئے اس آدمی تھے اور بڑا آدمی ہے مطلب ان کا کوئی کرائٹیریہ بھی نہیں ہے وہ شینڈی شاہ نے جب ندا سے زنا کیا وہ ساٹھ پینسٹھ سال کا تھا کوئی جوان آدمی نہیں ہے شینڈی شاہ اور جب اس نے اس کی ماں سے زنا کیا تو وہ اس وقت بھی دس پندر سال کا فرق ہوگا تو آپ دیکھیں کہ خلیفے کی بیٹی خلیفے کی نواسی جس کو خلیفہ کہتے ہیں مطلب ہے تو وہ جاہل کا بچہ تھا تاہر جو ہے نا بھی یہ فیل اور خلیفہ کے گھر میں سر یہ بھی تو کہہ دے نا خلیفہ کے گھر میں قصر خلافت میں نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ انہوں نے بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نوے فیصد لوگوں کو دھوکہ دے رکھتا ہے اور وہ آپ کو یقین نہیں آئے گا دیکھیں اسی لیے ان کی بڑی کوشش ہے کہ یہ مجھے سوشل میڈیا سے ہٹا دیں کیونکہ میں وہ باتیں کرتا ہوں جو قادیانیوں کے ساتھ رائم کرتی ہیں میں ان کو بالکل سچ بتاتا ہوں آپ کو میں کبھی کوئی قادیانی کے کہہ دے کہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں مو مانگائی نام دوں آپ سے نوے فیصد قادیانی واقعی میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں دل سے سمجھتے ہیں کہ یہی ہونا تھا یہی وہ عیسیٰ تھا ناوس بللہ جو مرتادہ آگیا مردہ یہی وہ عیسیٰ ہے ناوس بللہ اور ہم جو لوگ ہیں نا مسلمان ہم بڑے بدقسمت سے ہیں اور پھر ان کو دیکھیں جب یہ پوچھتے ہیں نا کہ کوئی آکے پوچھے کہ یار یہ کیا بات ہے کہ کڑوروں لوگ تو مانتے نہیں سب نے ہمیں کافر قرار دیا سب کہتے ہیں جی دیکھیں نا قرآن میں لکھا ہوئے یا حسرتن اللہ لیباد ما یاتیہ مر رسولن دنیا میں آج حسرت ہے کہ دنیا میں آج تک ایسا نبی نہیں آیا جس سے انہوں نے استحاغ نہ کیا ہو اور وہ اس پر فٹ ہی نہیں آتی دیکھو بھائی یہ آیات ان لوگوں کے لیے ہیں ان انبیاء کے لیے جو سچے ہوتے ہیں ہم تو تمہیں داوتے عام دیتے ہیں قادیانیوں کو کہ بھائی داوتے عام ہے ادھر آؤ سوشل میڈیا پر ہم بیٹھے ہیں آؤ مرزا قادیانی کے بارے میں بات کرو ایک نبوت کا میار قرآن مقرر کرتا ہے نبوت کا میار سنت مقرر کرتی ہے تمہیں دعویٰ اسلام کا ہے نا تو نبوت کے اس میار پر مرزا قادیانی کو تم ثابت کر دو میں دوبارہ بتاتا ہوں مرزا قادیانی کی ہماری سننی ہے نا قادیانیوں تو میں ہر ایک لفظ پر ایک ویڈیو بنانے والا ہوں آج سے شروع کر کے جتنے لفظ میں بولوں گا اتنے ویڈیو بناوں گا اور اتنے ثبوت لگاؤں بات فیر ہے نا مرزا قادیانی شرابی تھا فیمی تھا بنگی تھا چور تھا ڈاکو تھا فرادیا تھا نا روزہ نا نماز نا جمعہ نا عید نا زکاة نا حج نا اتقاف ولد الحرام ولد الزنا باپ نامعلوم یہ ویڈیو آخری والی بنی ہوئی ہے ولد الحرام ولد الزنا کی آپ نے دیکھنا ہے ثبوت نہ تو آپ ایسا کریں اسی اکاؤنٹ پر مرزا قادیانی کا باپ کون کے نام سے ایک ویڈیو ہے جس میں وہ ثبوت لگے ہوئے ہیں آپ کی کتابوں سے لگے ہوئے ہیں اور بے شمار جو ہیں ریفرنسیز ہیں جو میں نے ویکی پیڈیا سے لگائے ہیں اس کے نیچے ساٹھ ساٹھ ریفرنس لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھیں مرزا قادیانی کا باپ غلام مرتضی تھا ہی نہیں یہ میں نہیں کہتا الیکزنڈر ڈوئی نے بھی اسے یہ کہا اور بہت سارے لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی باقی جو لفظ میں نے کہے ہیں میں ہر لفظ پر ایک ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں آپ لوگ جس کو مرزے کی جو میں سمری بیان کرتا ہوں اگر ایک چور اگر ایک شرابی فیمی بھنگی چور ڈاکو فرادیا نہ روزہ نہ نماز نہ جمعہ نہ زکاة نہ عید نہ اتقاف نہ حج نہ تسبیح نہ جائے نماز اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو میں ایک انسان بھی مان لوں یہ تو دھوکے بات فرادیا ہو گیا یہ کون سے اسلام کا نبی ہے اسلام میں نبوت ختم ہو چکی ہے یہ صرف ان کے چھپے ہوئے سہولتکار جو فرادیا آ جاتے ہیں یہاں پر ہمیں بہتانے کے لئے ان سے آپ بچے تو اللہ تعالی جو ہے آپ کو بروقت بتا دیتا ہے کہ کون اچھا ہے کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے تو ان کا آپ خیال کریں ہاں جی اور کسی کا کوئی سوا جید افسر اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم وآلیکم ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ قادینین کو ان قادینین کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جن کو کسی وجہ سے وہ جماعت سے خارج کر دیا جاتا ہے تو ان کی جان چھٹ گئی آسانی سے ان کو کوئی لینا دینا بھی نہیں بعد میں پڑتا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں تو انہیں کہتا ہوں کہ جس کا اخراج ہوتا ہے اس جماعت سے اس کو خوش ہونا چاہیے کہ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اسے گند سے نکال دیا اخراج کی صورت یہ ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب یہ اخراج کرتے ہیں تو ان کو کہیں کہ تمہیں کیا حق ہے کسی کو تم اپنے آپ کو ناؤس بللہ مسلمان کہتے ہو ہے تو مسلمان بلکل نہیں ہے کافر اور مرتد ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے تو سلسلہ نظام جماعت سے خارج کیا اور خارج کیسے کرتے ہیں جی پوری دنیا میں ایک خط لکھا جاتا ہے کہ جناب اس نے فلان فلان ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اور اس کا جماعت سے اخراج کر دیا اب وہ شخص کے ماں باپ جو ہے نا وہ جو بھولے بھالے ہیں جن کو نہیں پتا کہ مردہ فرادیا چھوڑ ڈاکو شرابی فیمی اور اسلام کے کسی رکن پر بھی اس نے کبھی عمل نہیں کیا وہ ایک فرادیا کو ہم نبی ان کو نہیں علم ہے اس بات کا وہ کہتے ہوئی 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 مسیح مہودہ انکار کرتا تو انہا لیلہ و انہا لیلہ ماں بیٹے سے بات نہیں کرتی بہن بھائی سے بات کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور یہ انکرش کرتے ہیں آپ نے دیکھا چودری صاحب نے کادیانیت چھوڑی انہوں نے ان کی صاحب کا بیوی کو لے آئے اور وہ عورت نے سرہ سر جھوٹ پکے آکے میڈیا پر انہوں نے خود بتایا کہ ان کی والدہ ان سے ایک عرصہ تک بات نہیں کی ایک عرصے تک ان کے رشتہ داروں نے ان کا بائی کارٹ کرتی وہ کس لیے کہ جماعت کہتی ہے دیکھیں جی آپ اللہ والے بنیں آپ ان کو اللہ چاہیے یا اپنا لڑکا چاہیے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ اللہ ملتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتہ نہ گھاٹ کا نہ گھاٹ کا جو بھی ایک محاورہ نہ گھر کا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا ٹھیک ہے دی نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم تو یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی اور یہ ایک بڑی شدید تکلیف والی صورتحال ہے اور آپ کی اگر بیوی کاردیانی ہو بچے ہو آپ کے بچے لے کے نکل جاتی ہے اور یہ دمات ان کی مدد کرتی ہے کیونکہ یہ ایک مجرموں کی جماعت ہے انہوں نے انسانی حقوق کی جتنی پہمالی کی ہے دنیا کی تاریخ میں صرف ان جیسے لوگوں نے یہ ایسا کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا یہ بہت بڑے مجرم لوگ ہیں تو آپ اس کے بعد سنیں اخراج میں پہلی بات تو یہ سوشل آئیسولیشن کرا دی حالانکہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ تو اللہ کے شکر گزار ہو خدا تعالیٰ کہتا ہے فسکرونی آسکرکم کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو اور یہ پتا کیا کہتے ہیں پھر آپ کو آکے کہیں گے جی آپ ایسا کریں نا حضور کو خط لکھیں کہ آپ کو معافی دے دیں حضور کون ہے وہ جو اپنی بیٹی سے زنا میں لگا ہوا ہے جب اس کا فرصت ملے گی ماں بیٹی بہن سے زنا کرنے سے تو وہ شراب کے نشے میں دھوت آئے گا تو اب یہ جو صورتحال ہے نا اب اس پر غور کریں اچھا بعض لوگ جن کو صرف اس لیے نکالا جاتا ہے کہ انہوں نے سوال کھڑا کیا کہ میں ان کے دل میں شک ہو گیا کہ یہ جھوٹیں انہوں نے جماعت سے خراج کر دی اب نہیں کرتے پہلے بہت زیادہ کرتا تھا یہ گدہ تو بنا ہی نہیں تھا ہوتا اس کو تو اب اس کے اپنے جوتے مار رہے ہیں گدے کو اس کی کوئی نہیں سنتا یہ وہ والا خلیفہ نہیں ہے بھائیو خلیفے اور بہت سارے ہیں بنے ہوئے آٹھ کل تو درکس صاحب کیا اس جماعت کو نہیں پتا کہ بھی ان کا خلیفہ کتنا بڑا زانی ہے پتا ہے جی جو قریب کے لوگ ہیں وہ سب زانی ہیں اب زانیوں میں زانی ان کو آپ کیا کہیں گے نہیں نہیں مطلب ہی کہ ایک عام قادیانی کو نہیں پتا نہیں بلکل نہیں پتا بلکل نہیں پتا میں کہتا ہوں ہوا نہیں لگنے دیتے خلیفے کا ایک امیج بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ تو خدا کا خلیفہ ہے اور بار بار خطبوں میں جلسوں جلوسوں میں کہیں گے کہ جناب اس کو خط لکھا کرو اور ماں اپنے بچوں کو کہتی ہیں بھئی صبح سکول جانے سے پہلے خط پوسٹ کر کے جانا دعا کا خط پوسٹ کرنا اور آپ یہ سوچیں ایک بچہ جس نے ہزاروں خط پوسٹ کی ہیں جوان ہونے تک وہ تو اپنا ٹائز ہو چکا ہے آپ اس کو بتائیں کہ بھئی ہے تو فراڈی ہے زانی ہے شرابی ہے پنگی ہے مجرم ہے وہ آپ کی بات ماننے کا بلکل نہیں ماننے جب تک اسے کوئی ایسا جھٹکا نہ لگے یا خدا تعالیٰ ایسا کوئی سبب نہ پیدا کر دے کہ وہ جان جائے کہ حقیقت کیا اور ایسا بہت اکثر ہوتا رہتا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے ایسا آت کا تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ یہ اگر انہیں لگے کہ یہ بہت زیادہ نہیں جان گیا جماعت کے بارے میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ جان نہیں ہے شرابی ہے ہمارے پر ثبوت موجود ہمارا دل جس طرح ان کا دل نہیں مانتا کہ خلیفہ جھوٹا ہے ہمارا دل اس سے زیادہ نہیں مانتا کہ یہ بزرگ شخص بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں جی اس کو معافی کا خط لکھو آپ کو اچھا کوئی جا کے اس کہے کہ بھئی میرا جرم بتا کہتے ہیں جی جرم ورم کچھ نہیں تمہارا اخراج ہوا ہے تم نے معافی مانگنی ہے معافی مل جائے گی تو جماعت میں آ جاؤ گے نہیں ملے گی تو نہیں آئے یہ ہے جی ان کا اسلام کہ تُو کچھ کیتا ہوئے یا نہ کیتا ہوئے تو عزدانی حرامی کتے دو بچے کو معافی ضرور منگنی ہے یہ اسلام ہے ان کا گھنڈا گر دیا نا پھر تو جی گھنڈا گر دیا نا میں کہتا ہوں صریح گھنڈا گر دیا اور قبروں بیچنے کا کاروبار کون کرتا ہے میرے بھائی قبر تو لوگ مفت میں دے دیتے ہیں مرے ہوئے شخص کی ان کی لاش کو باہر پڑی رہتی ہے یہ دفن نہیں ہونے دیتے ہیں اور اس بات پر ہزاروں کا عدیانیوں نے صرف اس بات پر کہ ان کے رشتہ داروں کے لاشیں انہوں نے خراب کی ان پر لانت بھیجی ہوئی ہے تو یہ جو ہے ایک مجرم گروہ ہے اور اس کے جو چھپے ہوئے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں ہمیں ان سے بہت اشار رہنا چاہیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہت بڑے عالم ہیں حالانکہ وہ جہالت میں پڑے ہوتے ہیں سکول میں فیل ہوتے ہیں جیسے خلیفہ بی اے فیل ہے مرزا طاہر اور یہ گدہ بھی کچھ نہیں جانتا کسی چیز کو اس کو تو آپ مو سے دیکھ لیں اس کی ویڈیوز دیکھ لیں ایک ویڈیو میں دکھا دیں کہ انسان کا بچہ بھی آئی ہے تو اگر ایسے ان کے خلیفے جو ان کو عالموں کے عالم کہتے ہیں تو ان میں جو چھپا ہوا ہے یا ظاہر قادیانی عالم ہیں تو آپ انتازہ کریں ایک علم والا شخص قادیانی نہیں ہو سکتا یہ میں آپ کو بتا دوں ہاں ان میں بعض ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں میں ان سے ملا بھی ہوں ان میں سے اکثریت انہیں چھوڑ گئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ کو بتایا نا پچھلے مہینے میں امریکہ کے تین ڈاکٹروں کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے قادیانی چھوڑ دیا اور ایک ان میں صرف لیڈلفیا کی مسجد میں نماز بھی پڑھنے ہاتھا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو آپ خود سوچیں کہ جب ہمارا یہ پیغام سوشل میڈیا نے ان کو ننگا کر دیا ہے قادیانیت کو ہم جیسے لوگ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں ہم بات کو صاف کہتے ہیں اور سچا کہتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے لیکن اگر کوئی حق سچ جاننا چاہتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں نوے فیصد قادیانی جو ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے بھی نہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو قادیانی آپ کے پاس آئے گا اور بات کرے گا اور آپ پر بہتان باندے گا گالیاں دے گا شاتمیت کرے گا وہ ایک ملحد ہے اور میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اسے کبھی اسلام کی توفیق نہ دیں یہ بہت بڑی سزا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ کوئی قادیانی یہ نہ سمجھے کہ آپ دیکھیں قادیانی جب قادیانی ہوتا ہے تو ان کو چندہ ہوتا ہے قبریں بکتی ہیں مردے خاندان کی ایش کرنے میں تھوڑا سا اور وہ کانٹریبیشن شروع کر دیتا ہے اور اپنے بچوں کا پیچ کارٹ دیتا ہے جھنمی ہو جاتا ہے قادیانیوں کے بچے اسی لئے زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم وہ جو محنت کا کمایا ہوا پیسہ پیسہ ہے اپنے بچے پر خرچ کریں یا یہ جلی خدا کے نام پر جو ہم سے مانگ رہا ہے کہتا ہے کہ تم مجھے آخری پیسہ تک دے دو تو پھر تمہیں اللہ تعالی اوپر سے برسائے گا خدا تعالی کچھ نہیں دیتا قادیانی کو خدا کی قسم قادیانی خاندانوں میری بات سنو خدا تعالی تمہیں کچھ نہیں دے گا صرف اتنا جتنی تم اس دنیا میں محنت کر لو اور تم اپنے اردگیت حالت دیکھو اپنی تمہیں خدا اتنا ہی دیتا ہے جتنی تم محنت کرتے ہو لیکن مومنوں کو دیکھ لو اس سے زیادہ دیتا ہے جتنی وہ کام کرتے ہیں اور بعض کو تو بہت زیادہ دیتا ہے تم تو ایک آدمی نے جی ٹرکی کے زلدلے میں پیسے دیئے کچھ تیس چالیس میرخہ تیس میلین دیئے اس نے میرے بات اس کا فون نمبر بھی ہے تو قادیانی کہتے ہیں لو جی قادیانی نے کتنے میلین دے دیئے میرے بھائی اگر اس نے تمہاری جماعت کے ثرو دینے ہوتے نا وہ تمہاری جماعت کو دیتا کہ لو جی یہ پیسے اور جماعت کرتی نا 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 یار زلدلے کو کیوں دینے ہم زلدلے سے کم ہے لاو میں پیسے دو جماعت کی خدمت کرو وہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو خموشی سے اس جماعت سے علاق ہو چکے ہیں لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کہہ دے اور وہ کہتا بھی نہیں ہے کہ میں قادیانی آپ پوچھ کے دیکھ لیں اس سے ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ وہ ملیشیا سے لڑکا ہے تھا آپ کی براد پہ میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا تھا یہ اتنے ظالم ہے جو ہمیں وہاں پہ کنسٹریشن کیمپ میں جو پیسہ ملتا ہے ہمیں جیل میں کام کر کے مزدوری کر کے اس میں سے بھی ہم سے چندہ لیتے ہیں کیونکہ اس کے عوض میں یہ ملیشیا سے آیا تھا کیا نام تھا لڑکا دو بھائی دوست آئے تھے آپ کی براد پہ آپ بھی لائیو تھے کہ وہ اس سے بھی جو ظلم ہے اس کو مطلب دو سو تین سو جو بھی پیسہ ملتا ہے اس سے بھی وہ جو ہے چندہ لیتے ہیں اتنے ظالم قوم ہے یہ اور وہ جو جو آخری لڑکا عمران صاحب سوری آپ کی بات کٹی جاری سوری وہ جو عمران لڑکا جو مسلمان ہوا تھا شاید بائی کی براد پہ آخری لڑکا اس کا یہی ریزن تھا کہ اس کے کوئی رشدار فوت ہو گئے تو انہوں نے دفنانے نہیں دیا تھا تین دن اور اسی وجہ سے اس نے اس پہ لانت ڈال دی تھی ان خضیر کلچر پہ نہیں نہیں بہت سارے میں تو اب اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میرا اندازہ ہے کہ پچھلے ڈیٹھ سال میں دو سال میں پانچ سو زیادہ قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے میرے مجھے بتا کر میرے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے ابھی آپ کو مفتی صاحب بتا کے گئے ہزار سے زیادہ وہ جانتے ہیں اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اسی طرح بہت سارے لوگوں کے جو ہیں میں تو جس براد پر بھی آج تک گیا ہوں وہاں پر قادیانی مسلمان ضرور ہوئے ہیں یہ میرا تجربہ ہے باقی شاید میرا وہم ہو میں چند برادز ہیں جہاں پر جاتا ہوں میں پہلے زیادہ اصول کی براد پر جیسے میں شاہد صاحب کی براد پر آتا ہوں ریگلرلی ویسے میں زیادہ اصول کے پاس ریگلرلی جایا کرتا تھا اب تو بہت عرصے سے نہیں گیا ان کی براد پر بھی ہوئے لیکن شاید پہلے بھی ہوئے مجھے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ہم تو دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر انسان کو ہدایت کا راستہ دکھائے کیونکہ ایک بات ہم سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سب ایک ہی خالق کی تخلیق ہیں کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے وہ خالق جانتا ہے لیکن جب وہ ہمارے ٹیننس پر حملہ کرے گا تو ہم اس کا نہ صرف دفاع کریں گے ہم بلکہ پکا کریں گے کہ اس کا حملہ کامیاب نہ ہو اور وہ گمراہ نہ کر سکے دوسروں کو تو قادیانی ہے جو ہے یہ ایک بڑی شاتمیت کا نام ہے یہ چندہ کا اصول جان لے کہ مرد قادیانی مرتد نے لکھا تھا جو ان کا سب سے بڑا مرتد اور پاگل اور سکرزوفرینک تھا ٹٹی پشاپ والا مطلب ساری عمر وہ اس کے کپڑے بھرے رہے ٹٹی پشاپ سے ہمیں آکے بتا رہا ہے کہ نہیں جناب وہ ٹٹی کہاں لکھا ہوئے خبیص کی اولاد تو جناب بات یہ ہے کہ چندے کے بارے میں مردہ مرتد لکھ گیا کہ جو تین مہینے تک چندہ نہ دے اور جماعہ ہے مردہ مرتد کا اب یہ پریکٹیکلی ایسا کرتے نہیں ہیں کیونکہ پہلے ان کے دو چار ٹوٹرو ہیں جو بھٹکے ہوئے ان کی تعداد تین لاکھ سے بھی بہت کم ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ساری دنیا میں ایسا کوئی مزاق نہیں ہے کہ ان کی ایک کروڑ کیا ایک دس لاکھ بھی نہیں ہے ان کی تعداد یہ سب سراسر جھوٹ کپ لندہ ہے تو یہ ان کا کہنا ہے کہ ہر آدمی چندہ دے اور چندہ لازمی جو ہے نا وہ آپ کی ایک میمبرشپ ہے آپ اس کو لیگلی بھی کلیم نہیں کر سکتے لیکن اگر کسی نے قادیانی چھوڑی ہے جو وہ چندہ لازمی چھوڑ کر ہر دوسرا چندہ باپس مانگ سکتا اور ان کے باپ کو بھی دینا پڑے گا اور یہ دے رہے ہیں اور بہت سارے کلیمنٹ ہیں اس وقت ان کے نظروں کے سامنے اور عدالتوں نے آپ جو ریسنٹ فیصلے دیئے ہیں ان کے مطابق آپ کو چندے کی رسیدیں بھی نہیں لانی پڑیں گے آپ کو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اس گروپ کا حصہ تھے اور آپ کو دو چار رسیدیں لا کے دکھانی ہے عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دی گی اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ آپ ساری زندگی ان کو پیسہ دیتے رہیں یہ ان کے لئے بڑی پریشانی پیدا ہونے والی ہے یہ انہوں نے دکھوصلہ سمجھا ہوا تھا باپ کا گھر سمجھا ہوا تھا تو آپ جو قادیانی چندہ لینا چاہتا ہے تو وہ جائے عدالت میں خاص طور پر یورپ کی عدالتوں میں اور کینیڈا میں بھی ایسا ہی ہے اور یہ چندہ جی لازمی آپ کو دینا ہی پڑے گا وہ کہتے ہیں کہ چی ایک روپیہ دو ایک پیسہ دو لیکن دو ضرور تاکہ تمہیں پتہ رہے کہ میں نے دینا ہے اور پھر دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو بہت دائے گا تم تو اللہ کے نام پر دے رہے ہیں اچھا اللہ کے نام پر تو یہ زنا کرنے والا کون ہے اور مسرور نے بھی زنا کیا ہے نا نداول نصر سے مسرور وہ نہیں ہے جس نے ندا سے زنا نہیں کیا وہ غور سے گفتگو سنیں وہ اس کو دمکی دے رہی ہے کہ تو خلیف ہے تو اس لیے میں تیرا نام نہیں لے رہی لیکن ہے تو بھی ان میں شامل اور وہ آمر جس کا نام لیتی ہے وہ لکمان کا حرامی اولاد ہے جو ایک نوکرانی سے اس نے زنا کیا تو وہ لڑکا پیدا ہوا اور اس کو پھر انہوں نے ایڈاپٹ کر لیا کیونکہ اس نے بہت شورڈ ڈالا تھا اور اس کو مروا دیا اس کی ماں کو تو یہ وہ خاندان ہے تو قادیانیوں کو جب یقین ہو جاتا ہے نا جس کو یہ چندے کے نام پر بھٹا دے رہے ہیں وہ بڑی گڑڑ والی جگہ ہے اور وہ تو خود ان کا پھر کون دے گا دیکھیں آپ سچی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ حکومتیں جو اللہ والوں کی حکومتیں ہیں نا اسلامی حکومتیں وہ تو ان کا حق ہے کہ آپ ان کو ایک خاص ٹیکس دیں جو انصاف پر فیرنیس پر مبنی ہوتا ہے یہاں تو ہوتا ہے دے 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 سارا کچھ دے دو اللہ تمہیں اور دے گا سارا کچھ دے دو اور سارا کچھ جا کہاں رہا ہے اور مرتد پیدا کرنے میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بڑا حصہ کہاں جا رہا ہے جی میں تو محل میں رہوں گا بائیس بیڈروم کا میں نے گھر بنایا ہے ٹیل فورڈ میں اس کے ساتھ میں نے اپنی ایک جلی ٹیمپل بنا لیا ہے پھر میں نے تیس اور گھر کھڑے کر لیا ہے یہ تو جی ان کا خلیفہ ہے پیسہ کتنا لگا چھالیس ملین ڈالر پاؤنڈ اور سلانہ چندہ آج کل تیس ملین پاؤنڈ بھی نہیں ہے بلکہ انتالیس ملین ڈالر سے کم ہے ڈالر میں انتالیس ملین سے کم اور پاؤنڈ میں تیس ملین اور گھر میں نے کتنے کا بنوایا اپنے نوکروں کے ساتھ جی میں نے اٹس تالیس ملین پاؤنڈ کا بنائیا اور قادیانیوں یہ ہے اسلام کہ ماں سے سے نہ بھینٹ سے سے نہ آپ کے پیسے پر عیاشی ایک گدہ جس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ خدا تالہ اس کو سب سے زیادہ لمبی عمر دے خلیفوں میں کیونکہ اس نے سب سے زیادہ قادیانیوں کو اسلام کی طرف بھیج جائے یہ اتنا گدہ ہے اور اس نے چھے کاریں خرید رکھی ہیں ایک ہی رنگ ایک کلر کی بلٹ پروف گاڑیاں کتے منو کچھ ہونا جاوے میں تو کہتا ہوں کہ مجھے تو بہت ہسی آتی ہے اور ایک ایک گاڑی ڈھائی ڈھائی لاکھ پاؤنڈ کی بنتی ہے اگر وہ بلٹ پروف ہو تو آپ اس عام قیمت اگر وہ ستر ہسی ازار پاؤنڈ کی تو وہ کاری ہوتی ہے عام اس کا مارڈل جو ہے نا ایک لاکھ پاؤنڈ کے قریب آتا ہے لیکن اگر آپ اس کو کہیں کمپنی کو کہ بھائی صاحب اس کو بلٹ پروف بھی کر دو تو اس کی قیمت تین گناہ ہو جاتی ہے بیٹھے بٹھا جناب یہ بیٹھتا ہے کاریں چار پانچ ایک ہی کلر مارڈل کی آ رہی ہیں اور درمیان میں یہ کام کیا کرتے تھے وہ لوگ جو ایک فورڈ کار کا تھا اس کو بھی وہم تھا کوئی اسے کچھ کرنا دے اس نے بتیس کاریں خرید دی تھی ایک رنگ ایک ڈیزائن وہ اس کے سامنے گزرتی تھی وہ رینڈم لی ایک کار کو کھڑا کرتا تھا اس میں بیٹھ جاتا تھا یہ گدے کا بچہ بھی ایسا کر رہا ہے خلافت کے نام پر وہ جو جلی خلافت ہے اس کے نام پر اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے سب دوسرے کھا رہے ہیں دوسرے چلا رہے ہیں تو خیر اللہ رحم کرے ہم تو دعائی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں سید وہ اسی لیے دیکھیں کتنی ڈیٹیل سے آپ بتا رہے ہیں کل رات کو بھی وہ پیرس کلانی خبیص کہہ رہا تھا کہ ٹٹی خانے میں کیسے مرا لکھا نہیں یہ تو ان کی حالت ہے اس کے سارے ماننے والے اور ان کے سولدکاروں کی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی ایک تو مرتے ہو وہ ٹٹی میں مرا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ذلت کی موت مارا گیا اور قرآن کی اس آئیت کی آئین مطابق مارا گیا دوسری بات کہ وہ اس کو ساری عمر پشاپ اور پخانے میں بھرا رہتا تھا اس کی کتابوں میں لکھا ہے اس کو سو سو مرتبہ پشاپ آتا تھا اور درجنوں مرتبہ پخانہ آتا تھا میں میڈیکل سائنٹسٹ ہوں کوئی اسکانی کی طرح جاہل شخص نہیں ہوں میرا یہ دعویٰ ہے کہ جس شخص کو دس مرتبہ سے زیادہ پشاپ آئے دن میں اس کو یورینری انکانٹیننس ہو جاتی ہے یعنی اس کا پشاپ خود بخود نکل جاتا ہے اس میں بات سائن ہوتے ہیں ارجنسی ہوتی ہے فریقونسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اور ارجنسی یہ ہے کہ آپ روک نہیں سکتے پشاپ ثبوت یہ ہے کہ یہ گھگرا پہن کے عورتوں کا پھرتا تھا تاکہ فوراں نکل نہ جائے شروع میں اس نے دس سال تک عورتوں اور پھر پخانہ نہ نکل جائے اس کے لئے یہ ریشمی نالہ بانتا ہے ہمارے پاس تو ارجنسی اور فریقونسی دونوں کا ثبوت ہے اور جب یہ کوئی شخص مجھے کہے آ کر کہ میں بیس مرتبہ پشاپ جاتا ہوں تو میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ لکھ کر دے سکتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے اس کے کپڑے ہمیشہ پشاپ میں بھی گے وے ملیں گے اور ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کا ہم علاج کرتے ہیں کہ ان کو کیسٹر لگا دیتے ہیں پرمننٹ کیسٹر لگا دیا جاتا ہے اور وہ ان کی ٹانگ کے ساتھ بیگ باندھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بیگ جب بھر جائے تو خالی کر دینا کپڑے تیرے بھر جائیں اب مرتبہ نے کبھی بیگ لگایا ہے نہیں تو اس کا پشاپ کہاں جاتا تھا کپڑوں میں نیچرل سی بات ہے اگر کسی کو چھ دفعہ سے زیادہ پخانہ آئے دن میں اس کا پخانہ خود بخود نکل جاتا ہے جس کو درجنوں مرتبہ آئے تو اس کی تو ٹانگیں بھی بری ہوتی ہیں کپڑے بھی بری ہوتی ہیں اب آپ سوچیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی مسجد مبارک جو ایک مسجد زرارت تھی اس میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جس میں پندرہ بیس لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی اس کے اندر انہوں نے ایک اور کوٹری بنا دی جہاں پر مرزے کو کہتے تھے تو اس کوٹری میں کھڑا ہو وجہ یہ لکھتے ہیں کہ قاضی یار محمد اس کے پیچھے سے انگلیاں دیتا تھا آپ مجھے بتائیں جو شخص باہر نکل کے کسی کی اونچی آواز میں بولنے پر ناؤس بلہ قرآن کی وہ آیت پڑھ دے کہ میرے سامنے آواز کھڑی کرنا جو ہے وہ بے عدبی اور گستاخی ہے لوگوں کو یہ کہے کہ میرے سامنے اپنی آواز نہ بلند کرو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نازل فرمائی اس کی گانڈ میں انگلی دے رہا ہے اور وہ اس سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس نے کوٹری بنوالی یہ آپ ماننے والی بات ہے بالکل نہ ماننے والی بات جو اتنا خبیص ہے کہ لوگ اس کے سامنے اونچہ بولیں ان کو منع کر رہا ہے تو وہ تو اس کو تھپڑ مار کے ڈنڈا مار کے اٹھائے گا بات یہ تھی کہ وہ کوٹری اس لیے بنائی گئی کہ پشاپ خانے میں بھیگا رہتا تھا لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے اور ایک اور واقعہ میں لکھا ہے سیرت المہدی میں کہ ایک شخص آیا اس کو اس دن اس نے امام مقرر کیا ہوا تھے یعنی کہ وہ جالی نماز وہ پڑھتا خود نہیں تھا پڑھتا یہ میں آپ کو صاف بتا دوں اس نے کبھی صحیح طریقے سے جس کو نماز کہا جائے وہ نماز نہیں پڑھی کہتا تھا نماز کا نہ گناہ ہے نہ سواب ہے یہ اس نے لکھا ہوا ہے اس مرتض نے اور اس کا اپنا جالی الہام ہے کہ تیری نمازیں تیرے کام تیری نمازوں سے افصل ہیں یہ تو اتنا لانتی تھا تو خیر اس کے پشاپ اور پخانے سے اتنے کپڑے بھرے ہوتے تھے کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہی نہیں تھا ہو سکتا یہ سائیڈ پر کھڑا ہوتا تھا اور پھر لوگوں نے کہا کہ تُو اس کوٹری میں جائے کر پھر کوٹری میں یہ خود بیٹھا رہتا تھا کوئی نماز شماز نہیں تھا پڑھتا وہاں جا کے بیٹھ کے کبھی پان کھا رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی پن 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 نشے میں دھوت ہوتا تھا تو یہ وہ آدمی ہے جو پشاپ پخانے سے پوری زندگی لتھڑا رہا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بزرگ لوگوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں ہم سے تو خدا نے کبھی نہیں کیا سید بلکل ٹھیک آپ نے کیونکہ رات جو چیز ہوئی میرا زندگی کا پہلا واقعہ تھا اور میں نے کسی مسلمان کو ایک مسلمان کے سامنے اوالہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورة العنام 93 آیت کا آپ دے رہے تھے اور اس خبیش شخص نے آپ کی اس آیت کی تحویل میں اس کو توڑنے کے لیے سامنے آیت لے آیا اس کی علمی حیثیت اور اس کا وہ دجل کھل گیا تھا دیکھیں بات یہ ہے میں آپ کو سوری معذر سے روک رہا ہوں وہ اس جیسے بہت لوگ ادھر گھومتے پھرتے ہیں وہ ابھی مفتی صاحب بھی بتا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ انہیں تو تین سال پہلے پتا تھا یہ شخص مشکوک ہے تو خیر اس کو چھوڑ دیں آپ تو ہم تو ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات کے ان کے دجل میں کوئی نہیں آتا ہے آج کل سید بتا کیا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں میں چھوڑ دیں یہ تو ابھی تو اس کی جو ہے نا شروع ہوگا رات اس نے ہم سب کو بہت گالیاں دیکھے گیا ہے بقواسیات کر کے گیا بہتان لگا ہے ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ سے وہ جو مسرورہ ہے اس کے بھی وہی بیماری ہے یہ بھی ڈائپر پہنتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا اس نے نیویارک میں سرجری کرائی تھی سٹیچز لگے تھے آٹھ سٹیچز اور وہ پریس ریلیز میں بھی آیا تھا میرے خیال ہے اس کو بھی وہی بیماری ہے دس 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 دفعہ والی ڈائپر پہنتا ہے یہ دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں ہم تو گیس کی بنا پر ایک منٹ میں درہ کاکہ سپرائی صاحب کا جواب دے دوں میں صرف آپ کو رمائن کروار ہوں کہ آپ نے کہا تھا ہے بس دو تین منٹ آپ یہاں پہ ہیں آپ کا ٹائم لگ رہا ہے ہاں میرا وقت تو ہو گیا ہے تو بس میں یہ آخری بات آپ سے کروں گا کہ بات آپ کی ٹھیک ہے ان سب کی وفات جو ہے نا بڑی عبرتناک ہوتی ہے جو ان کا دوسرا جس نے مرزے کی وسیعت کے خلاف خلافت چروع کی آپ جاننے ان کی سو کالٹ خلافت مرزے کے حکم کی خلاف کرتی ہے یہ جاننے آپ بات تو وہ بڑی عبرتناک موت مارا گیا اس کا پخانہ نکلا رہتا تھا وہ ہاتھ سے اٹھا کر خود کھا لیتا تھا اپنا پخانہ اور اپنے جسم پر اپنی داڑی اور موں پر اپنا پخانہ مال لیتا تھا جنہوں نے دیکھا ہے نا وہ اس کی انہوں نے گواہی دی ہے کہیں تو میں آپ کیوں ان کو لکھی ہوئی کتابیں ان کے خاندان کے لوگوں کی تحریریں دکھا دوں استغفر اللہ استغفر بہت شکریہ آپ سب کا انشاءاللہ شکریہ آپ بات ہو گئی روڈ ڈائپر والا سوال میرا رہ گیا ہاں بعد میں کاکس پہ انشاءاللہ حضور علیہ شہد علیہ شان سلام علیہ اچھلیں گے طب تینکیو بھری مار شامل یار میں نیچے بیٹھا تھا سن رہا تھا آپ نے کال ڈال دی میں نے کہا بوری بات ہے اوپنا کیا تھا میرا بہت تقریباً ہے گھنٹے سے عمر سن رہا تھا ٹھیک کہہ رہے تھے بڑی زبردست دیکھیں یہ استفادہ حاصل کریں ایسے لوگوں کا جو علمی ہے اور علم سے اگائی کے لیے اور ایک چیز آپ سب سے گزارش ہے یہ جتنی گفتگو آپ سنتے ہیں آپ سے آجزانہ سی گفتگو یہ آپ کے ساتھ ایک گزارش ہے آپ اپنے گھر میں بھی اس کو بیس مباسل میں لائیں بچوں کو بھی بتائیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے بیٹھ کے جو ہے اگائی ضرور دیں یہ آپ کا فرض ہے آمر چندہ آپی کو لے کیا چندہ آپی جو ہے ان کے پاس نالج ہے وہ آئی ویٹنس تھی مودے کی جو سیسٹی ون سے لے کے سیسٹی فائیو تک وہ اپنے موہ پہ ملتا تھا اس کا جو دو نمبر خلیفہ تھا مودہ جانی وہ سیسٹی فائیو تک مطلب چودہ سال تک وہ اس حالت میں رہا تھا اور پورے ادھر سے والنٹیر لیے جاتے تھے ربوہ میں جو صرف اس کی گھر اس کمرے میں جاتے تھے اور ان کو ساتھ اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ ان کو موہ پہ مداثہ نہیں لگایا دینے جاتا تھا بدبو میں ان کو بغیر اس کے جانا پڑتا تھا اس کمرے میں جس میں وہ مودہ زانی مرا تھا جی جی میں چندہ سیسٹر کو لیتا ہوں کال پہ ایک جگہ چاہیے مجھے چلیں آپ لیں میں جا رہا ہوں نہیں نہیں آپ بیٹھے بیٹھے میری جان بیٹھے آپ کام پہ ہوں جانی میں صرف آئی چندہ سیسٹر چندہ سیسٹر کو میں نے کار ڈالی ہم نے سنی ہوئی یہ ساری ہمیں پتہ ہے انہوں نے ہی بتایا تھا سارا ریفرنس کا سارا کمپلیٹ شروع میں ہم لوگ ایک ہی گروپ میں سارے گئے تو ابھی تو الحمدللہ آپ لوگ آگئے آپ لوگوں نے بڑے اچھا ایک مہ سمالا ہوا ہے اور سسٹم چلایا ہوا ہے تو چندہ بہن نے ہم ویری فرس ڈے ٹو چندہ بہن کے ساتھ ہی یہ سارا غاز ہوا ہے دو تین سال پہلے تو یہ ساری چیزیں تو چندہ بہن تو اللہ اس کو اپنے زمان میں رکھے اس کو لنگ پردہ دے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی اولاد کو ان کو اور ان کے شاجی کو بھی آمین ان کے خاند کو بھی اللہ سے تندرستی والی زندگی دے چلیں کریں آپ بات تینکیو بری مچ چندہ سسٹو کو میں نے کال پہ لیا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم اسلام حمدہ بھئی کیسے ٹھیک ٹھیک حمدہ بھائی کی رحمت خیر تھی پہلے نہیں نہیں سب ٹھیک ہے حمدہ بھائی کوئی ایشو ہے تو بتائیں مجھ سے کوئی نہیں نہیں حمدہ بھائی کوئی ایشو نہیں ہے ہو کا آپ کو زمان میں رکھے بس نہیں نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں بھائیوں پہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے نہ مجھے یہ بات نہیں میں لگا خیر ہے مت لگے نہیں نہیں حدیث کو کیوں اٹھا آیا مطلب دل میں آجتا ہے نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں میں لگا آپ اپنی ورونوں سے اگر اتارا جا رہا ہے سمجھو کچھ ہے ہمارے اندر کچھ کھامی ہے میرے میں نہیں نہیں وہ چندہ سسٹوں کو لینا کرو ایسی کے پھر آپ کو حمدہ بھائی تھو لے حمدہ بھائی گال سدھی میں شارٹ کٹ گال کر آنگا میں نو زرہ گال سدھی کرن دی عادت ہے اے جیڑا ہو اسٹریڑا ساڈا ہے پتل سیڑا جے اے دی کارچوی کوئی پہلی ہو نہیں ہے چھڑو تسو یہ دی گال دانا برا منائے کرو اے بیل آجے ہای میرے پھر بھائی نا یار آپ پنجابی دیو اچھے انہوں نے نا کو بھرا یار کوئی نہیں خواہ دیکھا اے 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 ساری محبتہ اے نا دی محبتہ اے نا دی محبتہ کچھ پھائی انہوں کیا سیرے بھائی کچھ پھائی انہوں کیا سیرے بھائی تھی میرے سے اچھے جمعہ پھائی کیمرہ آن کر دے دکھا اے نا یار بڑی مشکل نال کیمرہ بند کر آیا خدا آدھ آباس لے یار اکڑی آن تو اڈے آن تو سارے اچھا پہلے نا ایک بی بی زنال بیٹھا آئے تھے گیم لاک بیٹھا آئے آسے گا آہو اے نا گاڑی آب آگے بٹھا سکا میں آبے کیا نالے کبھے نالے کبھے انہوں پھولو مارا آہو انہوں پھولو مارا کرتا اچھا آ عرضہ کرنا چاہتا ہوں آہ کیا بوضع کیا ہے گفتگو کس پر جاری ہے ساری ساری گفتگو حمزہ بھائی رد�� کادیاں پہ مرزے پہ کبھے مرزہ انجینرنگ پہ جو اسکے سٹونڈنٹ ماننے والے ان پہ بھی بات کی جائے کٹاکہ فرقة بازی اجتے ہیں اور وہ فرقہ بازی کو آپس میں لڑاتے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگوsekالںہ جزا اللہ نیا سلسلہ چل پڑا ہے کہ جو اس کے سٹوڈٹ ہیں وہ مرزا کو چھوڑ کے اب اس کا جو بڑا لانتی بابا ہے کیا نام اس کا یار اسحاق ٹھیک ہے اس کے بارے میں ابھی گفتگو کر رہے ہیں آج جی مرزا کو چھوڑو اسحاق کے بارے میں بات کرو میں نے کہا وہ کونسا کم تھا وہ بھی صحابہ اکرام کا بڑا گستاک تھا تھا کیا اب بھی ہیں یہ واصل جہنم ہوا اور جہاں تک بات رہی مرزا کی اچھا لوگ بات کرتے ہیں گستاکی کی ہم تو بے عدبی کو بھی نا بے عدبی بھی جو کرے صحابہ اکرام کی یا اہلِ بیعت کی اولیاء اکرام کی ہم اس کو بھی مستاخی سمجھتے ہیں مقصد ایک تو ہوتا ہے نا مستاخی کرنا وہ تو بہت اکرام چلا جاتا ہے اچھا صحابت کا اثر ہوتا ہے سادہ سبندہ ہوں سادی سی بات کر کے شاید آپ بہتر سمجھیں سارے علم والے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے طالب علم ہوں سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ اچھا چور آگا جار پیچھے پولیس والے ہیں ٹھیک ہے چرنگی آگئی یعنی چوک آگیا وہاں پر اللہ والے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ذکر خدا ہو رہا ہے ذکر مصطفیٰ اچھا وہ چور بھی اندر جا کے بیٹھ گیا پولیس والے آئے پوچھا ہاں بھئی بتاؤ یہاں پہ ایک چور گزرا آپ نے دیکھا وہ کہنے لگے ہم تو اپنے ذکر کر رہے ہیں ذکر خدا کر رہے ہیں ہمیں کیا پتا تو وہ چلے گئے ابھی اس کا دوسرا رخ بھی ہے آپ انشاءاللہ یہاں سے سمجھیں گے کچھ نہ کچھ اب دوسرا رخ کیا ہے ابھی میں بات کرنے لگا ہوں یہ مرزا جیسوں کی یہ اسحاق جیسوں کی ابھی یہ جو بڑا مرزا اور چھوٹا اور اس کے چیلے چپاتے جتنے بھی ہیں دوسرا رخ یہ ہے کہ چور بیٹھے ہیں ان کے اندر ان جیسے کچھ مولانا بیٹھے ہیں لانتی اچھا وہ بیٹھے ہیں تو پولیس والے آئے پولیس والے آ کر چوروں کو تو اٹھانا تھا ظاہری بادہ چوری کی ہوگی جب اٹھایا تو ان کو بھی ساتھ اٹھایا یہ کہنے لگے ہمیں کیوں اٹھا رہے ہو بھئی ہم نے کچھ نہیں کیا اگر نا نا بھئی نا تم بھی ساتھ ہی ہو تو مدہ یہ ہے کہ بھئی یہ بے عدبوں کی محفل میں بیٹھ بیٹھ کے بیٹھ بیٹھ کے گستاخیاں کر کر کے ان کا ضمیر جو ہے وہ ملامت ہی نہیں کرتا اب وہ مری گیا موسیقی موسیقی یہ ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک نہیں ہو سکتا ہاں ایک بات ہے سب سے پہلے ان کو وہ جو سب کچھ اندر ہے گلاس کے اندر جیسے میں منہیں مثال دی گلاس سے اندر اگر گلاس میں سے یہ مثال اس طرف نہیں جانی چاہیے کوئی بھی چیز ہے باہر پڑی ہے اب میں گند والی مثال ایسی دوں گا نا کیونکہ وہ دودھ تو پھر پینے والی چیز ہے نا یہ تو اس کے قابل نہیں گند ہے گند کو پہلے صاف کرنا پڑے گا اب لوگوں کا مزاج بن گیا کہتے ہیں گند کو صاف کرنے کے لیے گند کے اندر بڑھنا پڑا مطلب کے اندر انٹر ہونا پڑتا ہے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کسی چیز کا آسرہ بھی لیا جا سکتا ہے جیسے کہ آج کل ایک ہے بروڈ میں نے وہاں پہ گیا تھا انہوں نے پچھنے لگائی ہوتی ہیں جو کہ دبیٹے کرتے ہیں کچھ ہیں ایسے اچھا جو دبیٹے کرتے ہیں اب وہ عالم بھی ہیں یا نہیں جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب آئے ماشاءاللہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تالوی علم ہو میں ان سے سیکھنے کی ہی کوشش کرتا ہوں کہ بھی کچھ نہ کچھ سکھا جائے کچھ نہ کچھ ان سے علم ہی حاصل ہو آپ مجھے بولنے کا بوقع دے رہے ہیں آپ کی اینوازش ٹھیک ہے اچھا وہاں پہ وہ جو بات ہوتی ہے کیا ہاں وہ یہ کہ جو دبیٹ کرتے ہیں قرآن و حدیث کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے دویٹ نا یہ جو کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں کرتے پھر وہاں پہ میں نے کہا میں نے کہا یہ بات آپ کی درست ہے قرآن و حدیث ان کے ان کی یقعات ہے قرآن و حدیث ان کے ساتھ میرا ماننا یہ ہے ہر کسی ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے میں نے کہا انہی کا گند جو ہوتا ان کی کتابیں ان کے اندر تو گندی ہے وہ انہی کے موہ پر ملا جائے انہی کی کتابیں جیسے مفتی صاحب کرتے ہیں انہی کی کتابیں پڑ کے ان کو جواب دینا چاہیے صحیح ہے اس لیے اب شاد بھائی ہیں آپ شاد بھائی بیزی ہے تھوڑے کپڑے سکا دینا ہاں وہ مجھے تھوڑا بد گمانی لا حوالا رکھ ہوتا اگر میں اس وجہ سے آ رہی تھی کہ میں نے کہا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس وجہ سے بھائی ہے ایسی کوئی بات نہیں اب آپ اس سے پوچھیں گے بھائی تیرا مسئلک کیا ہے ہاں جی بات کریں گے تو میں کیا کہوں گا آپ کو بتانے کی حاجت ہی نہیں آپ خود بھائی خود ہی پتا چل دے گا میں کون بھائی ہے میں حافظ قرآن ہو اور کوئی ایسی بات نہیں مطلب آپ کو اس سے ماننے کس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں آپ ایسی اچھا پھر بتانے مجھے پتا چلا تھا اس لئے میں پتا تو چلا تھا جی شاد بھائی آئے شاد بھائی آئے جی کس نے کیا یار میں صرف بھائی کہ مردہ ٹٹی روحانی باتیں شیطانی باتیں ان کے خلاب وہ اپنی شیبروں شاہ صاحب ہے دجا دی زینڈ زینڈ آہ وہ بہت چھنگا لگتا ہے زینڈ 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 بھی سکھا ہو تو لگ زینڈ 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 میں چلا جاتا ہوں پھر آپ بات کریں ٹھیک ہے صاحب جائے رکھے جائے محافظ کیتے گی ہون کال تے لو محافظ پتہ نہیں کٹھے گیا کھو دیگی یا کاکیش بی نیا کے ہولی سپیرٹ سرکل کو لو ایک سوال کیتا انہوں جو آپ میں جائے کہہ رہے سکھے نیوی آرچے مسلور ورین واتر ٹھانکے لگے او اس کر کے